نیوپن بیبی کی چوٹی ایج میں ہی اگر آپ ہیڈ شیپ پروپر نہیں بناتے سر گول نہیں بناتے تو کیا ہوتا ہے بیبی کا فیس جو ہے وہ راؤنڈ نہیں دیکھتا اب بیبی کا سر یعنی ہیڈ گول بنانے کے لیے ہیڈ شیپ بنانے کے لیے یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہاں پہ تین چیزیں آپ نے دیکھنے ہوتی ہیں سب سے پہلے ہیڈ کا پیچھے سرہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نکلا ہے یا نہیں نکلا پھر سر کا جو ٹاپ ایریہ ہے وہ اپنے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اوپر تو نہیں ہے پھر آپ نے ہیڈ کے سائیڈ دیکھنا ہے کہ کون سا سائیڈ نکلا ہوا ہے اور کون سا سائیڈ اندر کو دسا ہوا ہے یہ تین چیزیں دیکھنا لازمی ہوتی ہے تب ہی آپ کی بیبی کی ہیڈ شیپ صحیح بنتی ہے اب بیبی کی ہیڈ کے تینوں حصے ہم فکس کریں گے لائے آپ کو اس کا میتڈ بتاؤں گی تاکہ آپ کی بیبی کی فیس شیپ جو ہے وہ راؤنڈ آئے پرفیکٹ آئے تو پہلے ہم کیا دیکھیں گے بیبی کا ہیڈ کا جو ٹاپ ایریہ ہے وہ دیکھیں گے آپ اپنے بیبی کا ہیڈ کا ٹاپ ایریہ دیکھیں کہ یہ اوپر کی طرف نکلا ہوا یا نکھیلا تو نظر نہیں آرہا اگر یہ راؤنڈ ہے تو سائی ہے لیکن اس بیبی کا دیکھیں کافی حد تک میں نے راؤنڈ کر لیا ہے یہ بھی نیو بن ہے ون منت کے تو اس لیے آرام آرام سے یہ سائی ہوگا شورو سے سکس منت تک یہ پرفیکٹ لی ٹیک ہوتا ہے لیکن بیبی زیرو ٹو تری منت میں ہیڈ شیپ زیادہ پرفیکٹ لی زیادہ تیزی سے بنتا ہے اب یہ جو حصہ ہے اس کو ٹیک کرنے کے لیے ہم ایک کپڑا لیتے ہیں اس کو اس طریقے سے فولڈ کرتے ہیں کپڑا جو ہے آپ کا دوپٹہ بھی ہو سکتا ہے سٹولر ہو سکتا ہے کوئی رف کپڑا بھی ہو سکتا ہے اس کو فولڈ کر کے ایک پیٹ سا بنا دیں گے اب یہ جو کپڑا ہے اس شیپ میں ہونا چاہیے میڈیم سائز کا بہت پدلہ اور بہت موٹا نہیں ہونا چاہیے بیبی کے شولڈر اور نیک کے نیچے رکھیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے میں دکھا رہی ہوں یہ کپڑا دیکھیں اس کی مٹائی دیکھیں یہ اس طریقے مٹائی ہونی چاہیے بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور بہت کم بھی نہیں ہونی چاہیے بس بیبی کی نیک جو ہے وہ کلی نظر آنی چاہیے جب نیک کلی آئے گی تو کیا ہوگا کہ بیبی کے سر کا نکھیلہ حصہ جو ہے وہ زمین پہ لگے گا زمین یعنی کہ آپ نے نیچے چرپائی رکھی ہے بیڈ رکھی ہے تو یہاں پہ لگے گا اب بیبی کے سر کے نیچے کچھ نہ کچھ ایسا ہم نے رکھنا ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیبی کے سر کی شیپ تھوڑی سی بنے گی تھوڑی سی نیچے سے پریس ہوگی اگر بیبی سر ہلا رہا ہے یاد رکھے تو یہ کپڑا دونوں سائٹ سے فولڈ کر دیں تاکہ دونوں سائٹ سے انچائی آئے اور بچہ جو ہے سر جو ہے زیادہ ایک سائٹ پہ نہ کر سکے زیادہ ایک سائٹ پہ بچہ سوئے گا تو ایک ہی سائٹ سے بچے کا سر اندر دس جائے گا اور بیبی کو ہم سولاتے ٹائم جب بچہ سو جائے صرف اس ٹائم ہم یہ دیکھیں گے کہ بچے کی گردن کلی نظر آ رہی ہے جس سے بچے کی گردن کی ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے اور جب گردن کلی نظر آئے گی تو کیا ہوگا کہ بچے کے سر کا نوکیلہ حصہ نیچے لگے گا یاد رہے بیبی کے سوتے ٹائم ہی بچے کے سر کا حصہ نکالہ کریں اور ہاں جی یہ دیکھیں ابھی بیبی سائی سے سو گیا تو ابھی ان کا نوکیلہ حصہ نیچے لگ رہا ہے اب اس کے سر کے نیچے کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو بیبی کے سر کو توڑا سا پریس کریں نیچے سے تو یہ کیک کا جس چیز پہ ہم کیک خریدتے ہیں تو یہ اس کا نیچے ہارڈ بورڈ ہوتا ہے یہ ہارڈ بورڈ نہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے نہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے اس لیے بیبی سر کے لیے یہ ایزی ہوتا ہے بیبی اس سے تنگ نہیں ہوتا اگر ہم ڈائریک پلیٹ رکھتے ہیں ایک نیو بن بیبی کے لیے تو بیبی کے ہیٹ کو زیادہ پریس کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیبی سکون سے وہاں نہیں سوئے گا وہاں پہ ان کو ہارڈ لگے گا تو یہ ہارڈ بورڈ جو کیک والا ہوتا ہے یہ بلکل پرفیٹ ہے بیبی ہیٹ شیپنگ کے لیے بیبی پرفیٹلی اس پوزیشن میں سونا چاہیے اگر بیبی کے ہیٹ کا اوپر والا ٹاپ نکھلا ہوا ہے تو یہ پرفیٹ ٹائریکشن ہے بیبی کے سلیپ کے لیے اب نین میں بچہ توڑا بہت سر ہلائے گا تو کیا ہوگا کہ بیبی کا ہیٹ پھر بھی یہاں سے سائٹ سے بھی سائی بنے گا یہ فرسٹ میتد ہو گیا ان لوگوں کے لیے جن کے بیبیز کے ہیٹ کا ٹاپ ایریا نکلا ہوا ہے وہ لوگ اس چیز کو فالو کریں گے وہ یہ چیز دیکھیں گے اب وہ بچے وہ مدرز جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایک سائٹ نکلا ہوا ہے اور ایک سائٹ اندر کی طرف دسہ ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے جو بھی بچے ایک سائٹ بھی سوتے ہیں ان ایوبن بیبیز تو ایک سائٹ جس سائٹ بھی سوتے ہیں وہ جگہ اندر دس جاتی ہے اور جس سائٹ بھی نہیں سو رہا ہے وہ جگہ نکلی ہوئی نظر آتی ہے سر جو ہوتا ہے وہ باہر کی طرف نکل آتا ہے تو وہاں اس جگہ کو ہم فکس کیسے کریں تو اس کا بھی بہت ہی سمپل اور آسان میتڑ یہ ہے کہ یہ جو کپڑا ہم نے شولڈر کی نیچے رکھا ہوا ہے یہ سیدھا رکھیں گے اس کو سائٹ سے فولڈ نہیں کریں گے اور جو سائٹ نکلی ہوئی ہے بچے کو اسی سائٹ پہ سولائیں گے جو سائٹ اندر دسی ہوئی ہے وہاں سے اس سائٹ سے کپڑا فولڈ کریں گے تاکہ جو اندر دسی ہوئی سائٹ ہے وہاں اس سائٹ پہ بچہ پھر نہ سو سکے اور جو بچے کی سائٹ نکلی ہوئی ہے وہاں بھی زیادہ زور دیں گے ہم ہمارا بچہ سوئے کیا ہوگا کہ جو سائٹ نکلی ہوئی ہے وہ بھی ہارڈ بورڈ پہ فکس ہو جائے گی یاد رہے اگر بچے کا سر صحیح ہے اور کوئی سائٹ نکلی ہوئی نہیں ہے تو کوشش کرے بچے کو ایک رات ایک سائٹ پہ سولائے دوسری رات دوسری سائٹ پہ سولائے اور تیسری رات سیدھا سولائے تو کیا ہوگا کہ بچے کی سر کی شیپ پروپرلی شیپ رہے گی گول رہے گی کبھی بھی مستقل بچے کو ایک ہی سائٹ پہ نہیں لٹائیے جس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی وہ سائٹ اندر دست جاتی ہے اب سر کے تیسرے حصے کی بات آتی ہے جو گردن کے ساتھ پیچھے گردن کے ساتھ بلکل جڑا ہوا حصہ ہوتا ہے اگر وہ نکلا ہوا ہے تو یاد رہے میں نے بات کی تھی فرسٹ میتھڈ کی فرسٹ میتھڈ کا ہیٹ ٹاپ کا جو ایریا ہے اس کا تعلق بیبی کے گردن کے ساتھ بھی ہوتا ہے یعنی بیبی کے گردن اس میتھڈ سے لمبی ہوتی ہے اور ہیٹ ٹاپ سائی ہوتا ہے لیکن یہ جو لاسٹ والا میتھڈ ہے بیبی کے سر کا جو پچھلا گردن کے ساتھ نیچے والا حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے تو اس کا تعلق بیبی کے فور ہیٹ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ بیبی کی فور ہیٹ بھی فکس ہوتی ہے تو اس میتھڈ میں یعنی اس طریقے میں ہم کیا کریں گے بیبی کے ہیٹ کا پچھلا حصہ فکس کرنے کے لیے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے جو پچھلا حصہ ہے جب بھی بیبی نین سے اٹھتا ہے اس ٹائم اور دوسری چیز بی بی کو جب بھی ہم شاور دیتے ہیں شاور کے بعد فورا یہ زیرو سے تری منس کی بیچ میں ہم فکس کریں گے کیسے بی بی کے فور ہیڈ کو ہم دبائیں گے فور ہیڈ کے نیچے ایک ہاتھ رکھیں گے ایک ہاتھ اس طریقے سے ہم رکھیں گے کہ پچھلے حصے پہ ہاتھ کی ہتیلی آئے اور دوسری ہاتھ کی ہتیلی جو ہے بی بی کے فور ہیڈ پہ ہوگی یہاں پہ ہم کیا کریں گے بی بی جیسی نین سے اٹھتا ہے ہر دو گھنٹے کے بعد یعنی نین سے اٹھتا ہے رات کی ٹائم نہ بھی کرنا چاہے رات کی ٹائم اندہ سو رہا ہوتا ہے دن کے ٹائم کسی بھی ٹائم بچہ نین سے اٹھے تو سر کے نچلے حصے کی نیچے ایک ہاتھ رکھیں ہاتھیلی رکھیں دوسری ہاتھیلی ماتے پہ رکھیں ان کو زور سے ہلکا سا زور سے دبا کے پکڑیں تقریبا آپ نے تارٹی سیکنڈ تک دبا کے پکڑنا ہوتا ہے فور ہیڈ کو اوپر سے دباتے جانا ہے نیچے آپ کا سر بھی دبے گا جس سے بی بی کا سر نیچے سے گو لگا اوپر فور ہیڈ بھی فکس ہوگی تو یہ آپ نے زیرو سے دری منس کے بیچ یہ میتڈ آپ نے کرنا ہے اور ہر نین سے اٹھنے کے بعد بی بی کے بعد کے بعد بھی یعنی بی بی شاور لینے کے بعد بھی یہ میتڈ کرنے سے آپ کے بی بی کے ہیڈ کا سارا حصہ راؤنڈ ہوگا یہ تینوں میتڈ کرنے سے یاد رہے بی بی کے ہیڈ کو آپ زیرو سے دری منس کے بعد اچھے سے بنا سکتے ہیں اور زیرو سے دری سے سکس منس کے بعد تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہیڈ شیپ بنانا تو شروع کریں ڈرائی کریں زیرو سے دری منس کے بیج میں امید کرتے ہوں ویڈیو سب کیلئے ہیلپ فل ہوگی جازت چاہتی ہوں لافیر